اسلامی بیانات کی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے اسلامی سپیکر چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیئے گئے بیل آئیکن پر کلک کر دیں اس طرح سے آپ لیٹس ویڈیوز حاصل کر سکتے ہیں شکریہ بڑا مقام ہے کہ میں ایک رات وہاں سویا ہوں تو مجھے ستر مرتبہ محبوب علیہ السلام کا دیدار ہے ستر مرتبہ محبوب وہاں سے واپس آ رہے تھے اس مقام پہ پہنچے تو نماز کا وقت ہو گیا نبی پانک نے فرمایا بلاؤ بے بلال کو حضرت بلال نے ازان پڑھی تو وہاں چار پانچ لڑکے کھیل رہے تھے بکریاں چلا رہے تھے ساتھ کھیل رہے تھے ان میں ایک حضرت ابو محزورہ بھی تھے پندرہ سال عمر تھی حضرت بلال نے ازان دی تو وہ بھی نکلیں اتارنے لگے چونکہ حضرت بلال کی زبان بلالی تھی نا تو نکلیں اتارنے لگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی ذمہ داری سے روایت ارض کر رہا حضور نے حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ اور مولا علی شیر خدا کو بھیجا ایک روایت ہے حضرت عمر بھی ساتھ تھے فرمایا جاؤ ان لڑکوں کو پکڑ کے لاؤ صحابہ کہتے ہیں ہم گئے تو بچے تھے دھوڑے کسی طریقے سے پکڑ کے لائے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بتاؤ بھئی بلال کی نکلیں کون اتارنے لگا تھا بلال کی نکلیں کون اتارنے لگا تھا بولو کون نکلیں اتارنے لگا تھا عجیب ذائقہ ہے یار عجیب منظر نہیں کہ بلال کی کوئی نکل بھی اتارنے لگا تو بابو کہتے ہیں بولا کے لاؤ اور کون نکل اتارنے لگا تھا میرے بلال کی یہ مسلم میں بھی ہے اسحابہ میں بھی دیگر کتب آدیس میں کتب سیرت تو میرے مابو کا بھی انداز نرالا نہ حضور حکیم ہے حضور حکیم ہے فرمایا تم نے اذان کے لفظ تو سنے ہیں نے کہا سنے ہیں فرمایا چلو باری باری سناو بابو نے سن لی ہے نا فرمایا چلو باری باری سناو اب بچے کیا کرتے پہلے تم تیہہ کر لیا کہ بتانا نہیں نکلیں اتارنے تھے حضرت ابو مازورہ مابو علیہ السلام نے فرمایا چلو باری باری سناو پہلے حضور نے اجتماعی طور پر پوچھا تم نے سنی ہے اذان کا سنی ہے اب چونکہ کیا بیٹھے تھے کہ سنیئے اب کیا کرتے سنانی تھی ایک نے سنائی حضور نے فرمایا تُو جا دوسرے نے سنائی فرمایا تُو بھی جا تیسرے نے سنائی کہا تُو بھی جا چوتھے نے سنائی تُو بھی جا چھٹے ساتھوے نمبر پہ ابو مازورہ کہتے میرا بھی نمبر لگ گیا عمر تھی پندرہ سال پر بس کسی کی نظر پڑ گئی اس کی پڑ گئی جس کی نظر بیڑا پار کر دیتی ہے اللہ کرے کسی کی نظر پڑ جائے کام بن جائے تیری ایک نظر کا کمال ہے میری زندگی کا سوال یا رسول اللہ انظر حالانا اس کا ترجمہ یہی ہے کہ ایک نظر کرم کرو یا رسول اللہ انظر حالانا محبوب علیہ السلام اب چھٹا ساتھوے نمبر لگا تو کہا تُو بھی سناتا ابو مازورہ سورے لے تھے کانوں میں انگلی لی حضرت بلال کی نقل اتاری تو بڑی پیاری حضور نے فرمایا جو باقی بچے ہیں وہ بھی سارے جاؤ بندہ مل گیا ہمیں ابو مازورہ کہتا ہے میں کابنے لگا ادھر والے بھی چلے گئے ادھر والے بھی میں بیچ میں رہ گیا فرمایا پھر سنا کہتا ہے دو دفعہ سنایا فرمایا نہیں یار مزہ آیا پھر سنا کہتے ہیں تین دفعہ جب میں سنایا تو میں نے محبوب کے چیرے پہ روشنی دیکھی سجنوں بلال کی کوئی نقل اتارے تو سی کہتے ہیں روشنی دیکھی حضور اٹھے اور حضور نے میرے سر پہ آتھے اور دعا کی اللہ مبارک فی ہے اللہ مبارک فی ہے وحدہی الالاسلام یہ میرے معبوم کے لفظ ہے نبی پاک نے کہا ہے اللہ میں تیری بارگاہ میں ارز کرتا ہوں اسے برکت بھی دے دے اور اسلام کے رستے کی ہدایت بھی دے دے حضرت ابو مازورہ کہتے ہیں سر پہ ہاتھ اور ادھر دعا بس میرا کام بن گیا فرماتے ہیں پندرہ سال کی عمر میں نے کسی سے مشورہ بھی نہیں کیا میں نے کہا شہدو اللہ الہ اللہ واشہدو انہ محمدن عبد ہوں اور رسول ہوں کہتے ہیں سنو دوستو کلمہ بھی پڑ گیا عشق لگا سی کھیڑا کھیڑ دی نو کہتے ہیں میں نو کھیڑا پول دیا پول دیا پول دیا میں کجل پایا سی یار دے وکھنے نو پھر او دی یاد چرون دیا ہی ڈھول گئی نو اے در شائص گلی کدے نہ رول دی پر ہم تے رول دی رول دی رول گئی نیا کہتے ہیں میں نے نہ فوراں پوچھا عمر کتنی پندرہ سال فوراں کلمہ حضور میری ڈیوٹی فرمائے انت موزن انت موزن تو موزن ہے حضور کہا فرمائے فی المکہ محبوب علیہ السلام نے فرمائے بلال ازانے پڑے گا مدینہ میں اور تو ازانے پڑے گا مکہ میں میں تجھے مکہ کا موزن حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں میں بکریاں چرانے والا میں کھیل کود کرنے والا مصطفیٰ نے موزن بنا دیا